اید قرمہ قریب آ رہی ہے ایک طرف لوگ جوش و خروش سے اس کی ادائیگی کی تیاری میں جھٹے ہیں جبکہ دوسری طرف اسلام کے خلاف ہمیشہ شک اور سندے فیلانے والا گروپ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے جیسے ہر سال ہوتا ہے ایسے میں انصاف پسندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کا اسٹینڈ بھی سمجھیں کسی بھی مسئلے میں جب اختلاف ہو تو دونوں سائیڈ کے دلائل اور آرگیومنٹس کا سننا بھی ضروری ہوتا ہے قربانی پر سوال اٹھانے والوں سے گزارش ہے کہ ایک نظر ادھر بھی دیکھ لیں اس ویڈیو میں ہم کئی حوالوں سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم قرآن وید اور منو اسمرتی سے قربانی یعنی پشوب علی ثابت کریں گے پھر ہیومن نیچر اور سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے بھی بات کریں گے اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ قربانی میں فائنینشیل کوئی فائدہ ہے یا نہیں انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں قربانی کا ذکر کیسے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کے پہلو دھرتی سے لگ جائیں یعنی جانوروں کے جسم سے پوری طرح روح نکل جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور سنتوشی دردر فقیر اور مسکین کو بھی کھلاو اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ تم احسان مند اور کرتگی بنو اور سنو اللہ تعالیٰ کے پاس ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری پریزگاری اور صاف نیت ہے سو جو کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے مارک درشن اور رہنمائی ملی ہے اسی کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کے شکر گزار بنو قرآن سورہ نمبر بائیس آیت نمبر چھتیس سے سیتیس اگر ویدو میں پشوبلی کی بات کریں تو ان میں کافی کانٹریڈکشن ہے کچھ منطروں سے پتا چلتا ہے کہ پشوبلی یعنی جانوروں کی قربانی پنی اور نیکی کا کام ہے جبکہ کچھ منطروں میں اس سے روکا گیا ہے ہم ان منطروں کی بات کرتے ہیں جن میں پرمان ملتا ہے کہ جانوروں کی قربانی پنی کا کام ہے رگوید کے منڈل 10 سکت 86 منطر 14 میں لکھا ہے اندرانی دوارہ پیریریت یاگگک میرے لیے پندرہ یا بیس بیل پکاتے ہیں انہیں کھا کر میں موٹا ہوتا ہوں یاگگک لوگ میری دونوں کوکھیں سوم رش سے بھر دیتے ہیں اندر سروشریشت ہیں اس منطر میں صاف طور پر بتایا گیا کہ دیوتا پندرہ یا بیس بیل کھا کر موٹے تازے ہوتے ہیں رگوید کے منڈل 10 سکت 91 منطر 14 میں لکھا ہے یاگگ کے سمیں جس اگنی میں گھوڑوں بیلوں بیجاروں سوبھاؤں سے بدھیا میڑوں کی آہوتی دی جاتی ہے اس جلپان کرنے والے سوم یکت پیٹ والے وہ یاگگ ویدھاتا اگنی کے لیے میں ہردے سے شوبھن ستتی بولتا ہوں اس منطر میں واضح طور پر بتایا گیا کہ آگ میں گھوڑوں بیلوں اور میڑوں کی آہوتی یعنی قربانی دی جاتی ہے رگوید کے منڈل 4 سکت 18 منطر 13 میں لکھا ہے ہم نے کھانے یوگ گوستوں کے نہ ہونے پر کتے کی آتوں کو پکایا تھا اس سمیں کوئی دیو ہماری رکشہ کرنے والا نہیں ملا ہم اپنی پتنی کو اپمانت ہوتا دیکھتے رہے ہمیں کیول اندر نے ہی آنندت کیا یہ تھے وید کے کچھ منطر جن سے صاف طور پر پشوبلی یعنی قربانی اور گوشت خوری کا ثبوت ملتا ہے واضح رہے کہ ہم نے پیش کیے گئے منطروں کے ٹرانسلیشن کے لیے ڈاکٹر گنگا سہائی شرما کے رگوید بھاست کا سہارہ لیا ہے وید کے بعد آئیے تھوڑا منو اسمرتی کو بھی دیکھ لیتے ہیں منو اسمرتی میں مانگ سہار کا معاملہ بلکل کلیر ہے منو اسمرتی کے ادھیایتین کے شلوک 266 سے 272 تک بس آپ سنتے جائیں پتروں کو یعنی والدوں کو ویدھیوت دیا ہوا حفو یعنی تحفہ جو انہیں چرکال یا انتکال کے لیے ترپت دینے والا ہوتا ہے یعنی سکون دینے والا ہوتا ہے وہ سب کہتا ہوں تل، دھانی، یو، ارد، مول اور فل ان میں سے کوئی ایک وستو ویدھیوت دینے سے منوشن کے پتر یعنی والد ایک مہینے تک ترپت ہوتے ہیں یعنی مطمئن ہوتے ہیں مچھلیوں کے مانگ سے دو مہینے حرین کے مانگ سے تین مہینے بھیڑ کے مانگ سے چار مہینے اور خاد پکشی کے مانگ سے پانچ مہینے تک پتروں کی ترپتی ہوتی ہے بکرے کے مانگ سے چھ مہینے پریشت چتر مرگ کے مانگ سے سات مہینے این جاتی حرین کے مانگ سے آٹھ مہینے اور رورو نامک مرگ کے مانگ سے نو مہینے تک پتروں کی ترپتی ہوتی ہے جنگلی سور اور جنگلی بھیسے کے مانگ سے دس ماس اور کھرہے تتھا کچھوے کے مانگ سے گیارہ ماس تک ترپت ہوتے ہیں گائے کے دودھ یا پائیس یعنی کھیر سے ایک ورش تک اور واردھینس یعنی جل پیتے سمیں جس بکرے کا کان جل میں بھیگے اور شویت ورن کا ہو اس کے مانگ سے بارہ ورش تک پتروں کی ترپتی ہوتی ہے کالشاک مہاشلک مچھلی گیڑے اور لالورن کے بکرے کا مانگ شہد تتہ نیوار آدی پویتر ان ان سب سے پتروں کو انت کال تک ترپتی ہوتی ہے ان اسپشت شلوکوں کے باوجود آریا سماجی پشوبلی کو نکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمارے وید کو بدل ڈالا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پریشانی ہے بلکہ آپ نے ملاوٹ کی بات کہہ کر اپنے ہی گرند کے پیور ہونے پر سندہ کھڑا کر دیا ہے خیر حقیقت یہ ہے کہ گوشت خوری بھارتی سبھتا کی پرمپرہ رہی ہے راجہ مہاراجہ شکار پر جاتے تھے یہ ایسا ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا جہاں تک نیچرل پرسپیکٹیو کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر بے شمار جانداروں کو بنایا ہے اور ہر ایک کو اس کی خوراک کے مطابق بھکشان شکتی دی ہے اگر آپ بکری گائے بھینس جیسے شاکہہاری جانوروں کے داتوں کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کے دات صرف شاکہہاری دات ہیں یعنی وہ اپنے داتوں سے صرف گھاس پتے پھول پھل وغیرہ ہی چبا سکتے ہیں گوشت نہیں نوچ سکتے جبکہ شیر چیتا بلی جیسے مانگسہاری جانوروں کے دات صرف گوشت نوچنے کے لیے ہیں اسی لیے وہ سبزی گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتے آپ جب ہیومن سٹرکچر کو دیکھیں گے تو اس میں دونوں طرح کے دات نظر آئیں گے گوشت نوچنے والے دات بھی اور ساگ سبزی چبانے والے دات بھی یعنی انسان پراکریتک روپ سے شاکہہاری یعنی سبزی خور بھی ہے اور مانگسہاری یعنی گوشت خور بھی ہے تو پتا چلا کہ نیچرل لوگ کے حساب سے انسان گوشت خور بھی ہے سبزی خور بھی ہے لیکن ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے اس نیچرل پرمیشن کا میس یوز کیا چنانچہ انہوں نے نقصان پہنچانے والے اور گندے گوشت بھی کھانا شروع کر دیا اسلام دین فطرت یعنی نیچرل ریلیزن ہے مگر اس نے اس بات کا ضرور خیال رکھا کہ انسان گندے اور نقصان پہنچانے والے گوشت نہ کھائے اسی لئے نقصاندے جانور جیسے چیتا شیر بلی گدھا وغیرہ کے گوشت کو حرام قرار دیا اسی طرح گندے جانور جیسے سور کتہ اور مردہ جانور کے گوشت کو حرام قرار دیا سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے قربانی کو دیکھا جائے تو بلکل یہ اچھی چیز بلکہ ضروری چیز ہے سائنس کے مطابق قربانی پر اعتراض کرنا جہالت کی پہچان ہے قربانی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں جان ہوتی ہے ان سے زندگی چھین لینا نائنصافی اور ظلم ہے لیکن سائنس کا ایک معمولی سٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ پیڑ پودھوں پھلوں پھولوں اور فصلوں میں بھی زندگی ہوتی ہے پھل پھول توڑے جاتے ہیں اس وقت ان کی زندگی بھی چھینی جاتی ہے اگر زندگی چھیننے سے ہی روکنا ہے تو پھل سبزیوں کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے جو خود ہی پیڑ یا پودے سے گر جائیں بس انہی کو کھانا چاہیے یہ کتنی حسیاسپت بات ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سارے کیریچرز ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں انسان کو اگر جینا ہے تو جیو ہتیا کے بینا کوئی چارہ نہیں مچھر مکھی کھٹمن سانپ بچھو سے لے کر ترہ ترہ کے جراسیم کٹانوں اور کیڑے مکوڑوں کو مارنا پڑتا ہے ہر جاندار اپنی زندگی کے لیے دوسرے پر ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے قربانی پر سوال کھڑے کرنا سائنس کی جانکاری نہ رکھنے کا نتیجہ ہے اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قربانی یا گوشت خوری بند ہو جائے تو لوگوں کو فائنینشیلی کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے نمبر ایک اگر آدمی گوشت کھانا چھوڑ دے تو ہندوستان کے گولا جاتی کی روزی روٹی چھن جائے گی جو قربانی کے وقت مہنگے داموں میں اپنے جانوروں کو بیشتے ہیں اور اچھے خاصی کمائی کرتے ہیں نمبر دو جانوروں کی دیکھ بال صحیح سے نہیں ہو پائے گی کیونکہ دودھ ملنے تک ان کا خوب خیال رکھا جائے گا بعد میں انہیں لا وارش چھوٹ دیا جائے گا اور وہ تڑپ تڑپ کر برنے پر مجبور ہوں گے نمبر تین چمڑے سے جڑے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے نمبر چار چمڑے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی ممکن ہے ان کا ملنا ہی مشکل ہو جائے نمبر پانچ ہڈیوں سے بننے والی دوائیں بھی مہنگی ہو جائیں گی نمبر چھے گوشت نہ کھانے کی وجہ سے سارے انسان بیق وقت سبزی خور بن جائیں گے جس سے سبزیوں کی مانگ بڑھے گی اور مانگ بڑھنے سے سبزیوں کے دام آسمان چھونے لگیں گے نمبر سات کتنے غریب ہیں جو گوشت کا سواد چکھنے کے لیے مہینوں انتظار کرتے ہیں ان کا ارمان بھی ٹوٹ جائے گا پیش کی گئی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی یا گوشت خوری ریلیجیس بکس نیچرل لا سائنٹیفک پرسپیکٹیو اور فائنینشیلی اچھی چیز ہے بلکہ ضروری چیز ہے اسلام میں بڑے تہوار دو ہی ہیں دونوں میں سادگی اور غریبوں کی مدد ضروری ہوتی ہے ان میں دنیا کے دوسرے ایکسپنسیو تہواروں کی طرح بیکار میں پیسے نہیں بہائے جاتے بلکہ دونوں عیدوں میں غریبوں کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے آپ چاہیں تو کہیں عید الفطر شاکہ ہاری عید ہے جس میں مسلمان فطرانہ کی صورت میں غریبوں کے درمیان اناج تقسیم کرتا ہے جبکہ عید الازحا مانسہ ہاری عید ہے جس میں قربانی کی صورت میں رب کی رضا جوئی کے لیے غریبوں میں گوشت تقسیم کرتا ہے کیا دنیا میں کوئی تہوار ہے جس میں غریبوں کا اتنا خیال رکھا گیا ہو موسیقی موسیقی